بھائی آپ کی بار رو تگلو سبا میں ہمارا موڈ ہے بھائی دپندر اوڈا دپندر اوڈا کیوں وہ بہت ہی ایک سدھانت کے بلکل شانت سباہوں کے ہیں اتنا شانت سباہ کا لوگ پر یہ نتہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے اس کو تو وپکس بھی مانتا ہے ایک بات چاہوہاں جو مارا وکاس کرے گا نا ہم تو اس نہ چاہوہاں بھائی مارا وکاس کرے گا ہے دپندر اوڈا نا جب بھی آیا ہے ہمارے الکے میں لگا لو جلے میں لگا لو وکاس کاریے زیادہ سے زیادہ کروائے ہیں دپندر نے تو بھائی کمہ کی جڑی لگا رکھی تھی جد جرمہ دپندر جب بنے تھے شانت سباہ تب اس کی بات کرے اس ٹائم کی آپ یا جب ستہ میں نہیں تھے اس ٹائم کی بھی کام کروائے ستہ میں نہیں تھے اس ٹائم بھی لوگوں سے ملتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں اور بیجی پی والے ستہ میں ہوتے ہوئے بھی نہیں آتے نمشکار میں ہتیندر کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کی خبر ٹی وی جیسا کہ آپ کو پتا ہے چناوی دنگل چناوی گما سان جاری ہے اور ہر گاؤں میں ہم جا رہے ہیں گاؤں گاؤں ویجٹ کر رہے ہیں آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ دے رہے ہیں لگاتار ہماری سپیشل کوریج جنتا کا موڈ جاری ہے اور اسی موڈ کو جاننے کے لیے آج ہم پہنچے ہیں ہماری ہریانہ کی ہوت سیٹ روتک لوگ سبا کے جج جرالکے کے گاؤں پر دانا میں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک اینس چت کالین دھڑنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج جانیں گے کہ دھڑنے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں نوجان ساتھی بھائی بیٹھے ہیں کیا مانگے ہیں اور اس لوگ سبا چناؤں کو لے کر ان کی کیا رائے ہیں بھائیوں سے جانیں گے بھائی شب رام رام بھائی آپ کے چینل کے جتنے بھی درسک بھائی چینل دیکھنے سب کا ہے میری بھائی رام رام بہت بہت دنیا بہت بھائی شب بھائی شب سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ جو یہ اینس چت کالین دھڑنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کیا سپیشل مانگے ہیں سرکار سے لے کر موجودہ سرکار جو بی جے پی کی سرکار ہے ہمارے یہاں پہ اس سے کیا مانگے ہیں اور اب کی بار جو روتک لوگ سبا شیٹ ہے ہماری اس سے کیا لگتا ہے کیا موڈ ہے جنتا کا کیدھر کی طرف جانے کے وچار ہیں بھائی یہ سرکار میں ای بی آئیک ساتھ سو پیسٹھ کےوی کی لائن آئی ہے بجڑی کی اور یہ کھیدڑی سے نرے لازاری ہے اچھا جی اور یہ جو کھیدڑی سے نرے لازاری ہے اس کا کام چیار پانچ مہینے ہوگے اس کو بند کروا رکھیا ہے یہ کسانوں کو گم رہ کر کے ڈرا دمکا کر کے جو ہنیز لائن لے جائے رہے تھے وہ یہاں پھورس آ جائے گی آپ کو جیڑ میں ڈال دیا جائے گا کہیں نہ گئے کسان کو ڈرا کے اور زبردستی شیئیز لائن لے کے جا رہے تھے پچھلے یہ جتنا بھی پچھلائی رہا تھا لگ بگینوں نے کہیں اپنا بیس تیار کر کے لائن نکالنے کی پوری کوشش کریں کسانوں کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا تھا کسی کو دس ہزار پندرہ ہزار روپے دے کے کھاتے میں آ جائیں گے ایسا جو انہوں نے کام کر کے نکال رہے تھے لیکن یہاں بردانہ گاؤں مجب یہ کام کرتے کرتے یہاں پہنچے تو یہاں یہ کام بند کروا دیا گیا ہماری سرکار سے اور اس پاور گرڈ کمپنی سے ایک ہی مانگتی بھی ہمارے کو جو معاوضہ وہ مارکیٹ ریٹ کا دیا جائے مارکیٹ ریٹ یہاں چار سے پانچ کروڑ روپے ہے یہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم کلیکٹ ریٹ دے دیں گے کلیکٹ ریٹ کے حساب سے دو لاکھ روپے بنتے ہیں جب یہاں کی کسان کی زمین کا پانچ کروڑ روپے کا ریٹ ہے تو دو لاکھ روپے میں کیوں تو سراسر یہاں کسانوں کو مارے جا رہا ہے سرکار اور کمپنی مل کے کسانوں کے اوپر احتیاطار اور لوٹ کا جو کام کر رہی ہے اب یہ بالکل یہ جو دیکھتے ہیں کہ سرکار بار بار بوٹوں کی جب ضرورت ہوتی ہے تب ان کو کسان یاد آتا ہے آج اس چینل کے مدھم سے میں سبھی ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھتے ہوگے کہ سرکار یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بینر ہمارا اس کے اوپر ہم نے ایک کے ایک لائن لکھی ہوئی ہے اور یہ ہماری مانگ ہے کسانوں کا یہ حق ہے جس کھیت میں یہ ٹاور جو لگ جائے گا اس کھیت کو کوئی بھی دوسرا کسان یا کوئی بھی کمپنی آ کے اس کو پانچ لاکھ روپے میں بھی اگر کوئی خرید لے تو میں مارکٹ ویل لے اس کی گر جائے گی جیرو جیرو جائے گی اتنی ہائی پاور لائن ہے اگر اس میں کوئی بھائی کام کرتا ہوگا اگر فون پہ بات کرتا ہوگا تو وہ اس کو بھی کھیج لیتی ہے اچھا جی آئی ٹینشن لائن ہے وہ ٹریکٹر کو آپ نے اس کے نیچے کھڑا کر دیا کسی کارڑ بس اس کو آپ چھوڑ گے چلے گئے تو اس کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو بہت نقشن کی یہ جو چیز ہے یہ آئی ہے یہ ہم کسی وکاس کے ویرو دینی ہے کہ ہم کوئی وکاس ہو رہا ہے ہم اس کو رو کریں ہم ایک ہی بات کہتے ہیں آپ وکاس کرو لیکن ویناس نہ کرو کسان کا جو حق ہے کسان کا جو ریٹ ہے کسان کی جو قیمت ہے اس کی زمین کی اس کی وہ قیمت تو ابھی آپ میں دیکھ رہا ہوں بھائی صاحب جیسے آپ پچھلے چار مہینے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو تو ابھی تک بھائی صاحب موجودہ سرکار کا کوئی بھی نیتہ آپ کے پاس آیا یا آپ گئے آپ نے لکھت میں ان کو جو بھی کمپلینٹ ہے وہ دی تو جو بھی آپ نے مدہ اٹھایا ہے اس کے اوپر کیا ایکشن سرکار نے ابھی تک لیا ہے ہم نے ڈی سی کو گیاپن بھی دے رکھا ہے اور اپنی جتنے بھی کسان بھائی ہیں جن کے کھیت میں سیٹ لائن یہ جاری ہے سب کے ڈوکومنٹ بھی ڈی سی کے آلگا رکھے ہیں کوئی اس کے اوپر سنوائی نہیں ہو رہی کوئی میٹنگ نہیں کر رہی کوئی موجودہ سرکار میں کوئی نمائندہ یہاں کے جو اپنے سانسد آروند سرما اس دھنے کے اوپر ایک دن بھی نہیں آئے ہیں پانچ سال پہلے بوٹ بوٹ لے گئے گئے تھے اور پانچ سال کے دوران وہ ایک دن بھی آکے کسانوں کے بارے میں اس نے آگے بات نہیں کری ہے کسان میرے اکچھے ترکا اس رت تک لوگ سباہ کا کسان دکھی ہے اور اس کی جا کے بات سن لے یا اس کی کوئی مانگ اس کی پوری کر دے بلکل ایک دن بھی نہیں آیا بھائی ہم نہ ایسا نتہ نہیں چاہیے تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہیے اب کی بار روت تک لوگ سباہ سیٹ جو ہماری ہوت سیٹ ہے اس کے جو مطلب روت تک لوگ سباہ سیٹ کا جو ریزلٹ ہے جو اس کا پرنام رہے گا وہ بدلنے والے ہیں مطلب آپ کا کہنا یہ ہے بلکل بھائی صاحب ہے ہم تو یہ بات کہیں گے جو کسان ناگی سنے گا جو کسانوں کی اس بات اپنی منفیسٹوں میں لے رہا ہے اور اس کسانوں کا حق دلانے کا کام کرے گا کسان اس کے ساتھ ہیں تو اب آتے ہیں روت تک لوگ سباہ سیٹ کو تو اب کی بار یہاں سے دپندر اڈا جی ہیں اور اروین شرما جی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤ کہ بھئی اس کا کیا موڈ چل رہا جنتا کا اور آپ لوگوں کا کیا رائے ہے اب کی بار آپ لوگ کس کے ساتھ جا رہے ہیں کونسی سرکار کو چن کر روت تک لوگ سباہ میں لے کے آ رہے ہیں بھائی آپ کی بار روت تک لوگ سباہ میں ہمارا موڈ ہے بھائی دپندر اڈا دپندر اڈا کیوں وہ بہت ہی ایک سدھانت کے بلکل شانت سباہوں کے ہیں اتنا شانت سباہ کا لوگ پر یہ نیتہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے اس کو تو وپکس بھی مانتا ہے اچھا جی وپکس بھی یہ کہتا ہے کہ نیتہ ہے تو دپندر اڈا ہے وپکس اپنے مو سے بھی یہ بات کہہ دے گا تو دپندر اڈا اگر آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو مانگ ہیں ان کو ان کے اوپر بیچار ہوگا ان کے اوپر کام ہوگا وہ سمادان ہوگا بھائی بلکل امید ہے موجودہ سرکار میں تو سہیا بی جے پی جب اس نے تیرہ مینے اندولن چال پڑیا ان میں اس سرکار نے جب دو ہزار چوبیس چودہ گیلیکشن تے اس میں نیو کہی تھی بھائی ایم ایس پی پر گارنٹی کانون بنے گا سوامی ناثن ریپورٹ لگو ہوگی بھائی نہ تو وہ کانون بنے اور ناثن ریپورٹ لگو ہوئی ان تو نیا کانون لیا کا اور چھوڑ دیا تھا اگر بھائی یہ تین جو کانون تھے غلط کانون جو بنائے گئے تھے یہ اور تیرہ مینے کسان بیٹھ گئے تھے تیرہ مینے بعد گا ندیس کا ایک پردار منتری آکن ہے اور ایک چھوٹی کلپ دے کے چلے آجا ہے ساڑھے ساتھ سو کسان سعید ہوگی اور اس کے بعد میں بھی بلائی ہو ایم ایس پی پہ جو کانون ہو وہ بنا دیں گے بھائی تین سال تا تو پروڑ نہ بھی ہوگی وہ کانون تیبی بھی نہ بڑیا ہے اور جو نیوں کہیں تھے بھائی کسانہ کی آئے دگنی کر دیں گے وہ کسانہ کی بھی آئے دگنی نہ ہوئی ہے پچاس کلو خات کا کٹا آیا کرتا یوریا کا اس میں تبھی پانچ دس کلو خات گٹایا دیا کسانوں کو انہوں نے کہیں بھی کوئی بھی چھوٹ نہیں دے رکھی کسانوں کی جو فسل کا جو ریٹ ہے وہ کہاں اس کو مل رہا ہے کسانوں کو ڈیزل ما کوئی چھوٹ نہ کھات ما چھوٹ نہ پیز ما چھوٹ نہ دوائیا ما چھوٹ نہ چھوٹ کس چیز میں ہے اور نہ اس کو جو ہنوس کی فسل کا وہ چیت معاوضہ مل رہا ہے چھیک تو اب کی بار جیسے روتکلوک صبح میں آپ کا کہنا ہے کہ اب کی بار ہم دپندر کو ووٹ دے رہے ہیں آپ کی ووٹ دپندر کو جاری ہے بھائی دپندر کو تو ایک بات بتاؤ نہ انت موقع دے دیا بھائی دپندر اٹھا جب آئے تھے انہوں نے جد جرمہ روتکلوک صبح میں کام کرائے تھے اور انہوں نے جو کانون بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا بھائی کوئی بھی سرکار کوئی بھی کمپنی کسان کی زمین جہاں بھی کھریدے گی جو کلیکٹ ریٹ ہوگا اس کا چیار گنا معاوضہ دیا جائے گا یہ انہوں نے بیجے بیوالوں نہ آکے اس کانون کو رد کر دیا تو یہ کہیں نہ کہیں یہ سرکار کمپنیوں کو سپورٹ کر رہی ہے نہگے کسان کو سپورٹ کر رہی ہے کسان کو تو کچھ لے جا رہا ہے یہ کچھ لے گئی کام ہے پانچ سال پہلے بوٹ لے گیا اور آج تھی گام مکدیا ہے نہیں شیکل نہیں دکھائی اب تو چناؤ گا یہ لگالت دورہ چل رہے ہیں لگاتار دورے گاؤں میں ہو رہے ہیں تو کیا بردانہ گاؤں میں اروین شرمہ جی ابھی تک آئی نہیں ہے بھائی آمنا تو بیرا نہیں آیا ہوگا تو بھاگیا ہم تو آڑا ہی بیٹھے ہیں آڑا بیٹھے ہیں آمنا تو کوئی آڑا آندہ دیکھیا نا کوئی نیون نے ان کی دا آگے چلے گا تو بیرا نا بھائی چلو بہت بہت دنیا بھائی سے اب آپ کا تاو جی رم 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 بھائی تاو جی روتک لوگ سباشیٹ کے لیے آپ کا کیا ویچار ہے کیا رائے ہے تھوڑا بتائیے ڈاکٹر اروین شرمہ ہے یہاں سے اور تپندر اڑا جی ہیں کیا آپ چاہتے ہیں بھائی آمت ہے ایک بات چاہاں وہاں جو مارا وکاس کرے گا نا ہم تو اس نہ چاہاں وہاں بھائی مارا وکاس کرے گا ہے تپندر اڑا نا جب بھی آیا ہے مارے الکے میں لگا لیو جلے میں لگا لیو وکاس کاریے جیدہ سے جیدہ کروائی ہیں باجبہ سرکار کا نومایندہ جو بھی آیا ہے ڈاکٹر اروین شرمہ کرے ہو پانچ سال تک درسن بھی نہیں دیے مارے کو بھائی اس نے کوئی وکاس کاریے نہیں ہوئے گا ہم اس کے نام کا کوئی وکاس کاریے نہیں ہوئے ہم تو وکاس چاہاں بھائی چھتیس برادری کا وکاس ہو نوکریوں بھائی کیسا نہ گیا فائدہ ہو جو بھی کام ہو تو اس سرکار کو ہم چاہاں ہر اس سرکار کے ہم اس کو ووٹ دیں گے پچھلی بار جیسے پھر آپ آپ کو پتا ہے پچھلی بار بھی تھے دیپندر اڈڈا تو پچھلی بار کیوں ہرا دیا گیا دیپندر اڈڈا پچھلی بار مان لو آم تنیوں سنا تھے بھائی ای وی ایم خراب بھی ہے بھائی آمنا اپنا ووٹ دیپندر کو دیا تھا پتہ نہیں بھائی گلت ریزلٹ دے دیا یہ سننے ماری تھی بھائی اس کو تو آمنا رانائے ہے کسی قیمت پر ہمیں اس کو تو ڈکلیر نہیں کریں گے ہم تب آئیا سنا تھے ووٹ دیپندر کو دیا اور ویقاس کے نام پہ جائیں ہاں بھائی ویقاس جو جس کا کروا ہوگا ہم بھائی بھائی دیپندر نہ کروایا جب بھی آیا ہے مارے بیچ میں سب کی سننی چھتیس برادری گی کوئی بھی کام ہوگا یس کرے گا بھائی ہو جائے گا تھا رہا کام آر اوڑا گرہا بھائی گراؤنڈ پہ چھے سرکار میں ہو چھے بیپکس میں ہو وہ بھائی ایک طرفہ کام کرے ہمارا سنائی کرے بہت بڑی ہے دھنیا بات بہت 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 رام رام جیتو آپ بتاؤ دو جی روتک لوکس باشے ڈکٹر آرون شرما یا دیپندر اڈڈا دیپندر اڈڈا بڑاوائی ہماری پایر پڑگی پایر گوپر ہے راجزہ ہو پرزہ کے لیے اور یہ پرزہ پرزہ کیچھڑ آئی کروا ہو ہے کمپنیاں چاہیں سب کیم سوکپن لاغ رہا ہے اپنے کانون کے حساب چاہیے ہماری ماہو جی ہے زمین کے ماری جو زمین رکھی گئی ہے بڑیاں بائیڈ کھاگ کو زرہ کھڑا ہے جی بڑی جی بائیڈ کھاگ بائیڈ کھاگ جی بے زمین ڈٹی جی اور یہ وہ زمین کے لیے ہم بٹھے ہڑ درنے اوپر چائر مینہ اوپر موجودہ سرکار میں معاوزیں نہیں آ رہے کسی طرح کوئی زیادہ باریس ہو جاتی ہے تب یا ویسے بھی معاوز آتا ہے دوزار روپے جو آتا ہے دوزار روپے کس کسے گے وہ آؤں ہیں ضرور پر یہ چڑھ دوزار کسنا خرچا ہو جیا ہے دوزار کچھ بھی خرچا سر میں دوزار کیسے گے کسی نہیں ہوگی پہلے تو وہ بھی نہیں آتے تھے سائد پہلے نہیں آؤں چھے مانا گی اور ہم تو ماننا رجزہ پرزہ کے لئے ہو ہے اور وہ کمپنیاں چاہیں سب کیم سب پرزہ پرزہ کوئی اپنی مانگ کرے تو گے مون بند کرے جو دیل میں گیتے ٹھا گئنے کیے اس پر کے مکد میں ملا گئنے کیے ماری پارٹی ماری ان کی پارٹی جاتے دوز دوے ہو جیا کوئی کچھ کر کے چلے جاؤ گلیاں پانچ سات گاڈی چڑھ آئی چیم کھریا ہو تا جیم چیم بٹھے مارے چیم بٹھے نیو گاڈی چڑھ آئی کچھ ہمارے چڑھ چڑھ مارے اوپر کھر سپورٹ کرے ہمارے اوپر دوز دوز گی رہے ہیں سات سات کنار ساری زمین ناوہ میرا بٹھ آر کوئی شرکار نوکری نہیں اچھ اپنا ست سا سال ہوگی گم ہو رہا اس پھر بیرہ نہیں ایک اپنے سو سال برس نیچ چالتا مول لین باڑی پانی جو ہاں ہاں ہمارے لین بھی نہیں تو اب جیسے آپ کو لگتا ہے بی بی جی سرکار ناوہ ساری جو نیتیاں ان کے ویروض میں ہو روش آپ کے اندر تو آپ کو لگتا دیپندر اڈڈا کو لیا ہوگی تو یہ روش ختم ہو جائے گا اور آپ کے اندر جو بھی سوال ہیں جو بھی آپ کے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اربین شرمانی کروا پائے دیپندر کروا دے گا اربین شرمان تو پانچ سال میں ایک بات دکھے نہیں تو کام کہاں سے کروا ہوگا جو آدمی دکھائیے نہیں دے گا وہ کام کہاں سے کروا ہوگا اور دیپندر نے تو بھائی کمہ کی جڑی لگا رکھی دی جرم دیپندر جب بنے تھے شانسد تب اس کی بات کر اس ٹائم کی آپ یا جب ستہ میں نہیں تھے اس ٹائم کی بھی کام کروا ستہ میں نہیں تھے اس ٹائم بھی لوگوں سے ملتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں پچھلی بار کیوں را دیا آیا نہیں پبلک نے جتا بیج رکھ تھا آرانے وڑے ہو رہے پبلک نے جتا بیج رکھ تھا کارن رہے کہ پچھلی بار آ رہے کارن تو پرشاشن کا دبا ہوت ہے کچھ بھی کر دو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ داند لی ہوئی ہے اس وجہ سے آ رہے ہیں لگتا ہے لیکن اب کی بار نہیں آ رہنے کیونکہ ووٹ اتنی سے جیت جائیں گے کیا لگتا بردانہ گاؤں میں کتنی ووٹ ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے بھئی اتنا مہارزن سے دیپندر اڈڈا کو یہاں سی جتائیں گے بردانہ گاؤں میں تقریباً دائی ازار ووٹ ہوں گی چیار ازار ووٹ ہیں بردانہ گاؤں کے اندر چیار ازار میں سے کتنی ووٹ بھی جو بھی جاری ہیں کتنی آپ کو لگتا ہے دیپندر اڈڈا جی کو کانگریس کو جائیں تین ازار سے اوپر جو ہے بھر دیپندر اڈڈا گی بہت بڑی دنی بہت تو جیسا کہ آپ نے دیکھا بردانہ گاؤں کا جنتہ کا موڈ کیا ہے اس ہم لگاتار گاؤں کے دورے کرتے رہیں گے آپ ہیں تو اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اگر آپ پسند آیا ہم نے ہمارے حسل آپ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے کمنٹ کیجئے سزہاؤ دیجئے اور شیئر جرور کیجئے تاکہ اور لوگ بھی جنتہ کے موڈ کو جان سکیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑا رہنے کے لئے ویڈیو کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت دنیواد Thank you